اسلام علیکم جانا ہے تو یہ جو ہے وہ صحیح ہو جائے گا سب سے پہلے جو ہے ہم نے کرنا ہے OBS studio کو جا آپ کا icon ہے نا ادھر سامنے پڑا ہوا ہے اس پر آپ نے right click کرنا ہے اور یہاں سے جانا ہے آپ نے open file location یہاں سے جا کے آپ نے اس کو copy کر لینا ہے ٹھیک ہے یہ copy کر لیا ہے اس کو آپ نے close کر دینا ہے پھر آنا ہے آپ نے اس کے اوپر right click کرنا ہے اور جو ہے اس کے بعد step 2 آ جاتا ہے go to settings graphic settings اور classic app جو ہے اس کے اندر سے لگ جانا ہے ٹھیک ہے آپ system میں جائیں گے یہاں سے display میں یہاں سے graphic setting یہاں سے آپ نے classic app select کرنی ہے یہ میں نے add کیا ہے لیکن آپ مگر چاہیں remove کر دیں یہاں سے browse کریں یہاں پہ آپ نے وہ جو آپ نے ادھر سے copy کیا تھا یہاں paste کر دیں ٹھیک ہے enter کریں گے اور یہ آ جائے گا آپ کے سامنے وہ بھی ہے 64 ٹھیک ہے اس کو select کر کے add کر دیں گے ادھر add ہو جائے گا ٹھیک ہے اب next step جو ہے ہمارا وہ کیا ہے OBS studio جو ہے نا اس سے relevant جو ہے آپ نے اپنا computer کا GPU جو ہے وہ select کرنا ہے اس سے relevant ٹھیک ہے میرے پاس دو ہے computer کا internal ہے اور ایک دوسرا GPU ہے ٹھیک ہے تو میں جو computer کا ہوگا وہ والا جو ہے وہ select کرنے گا ابھی میں یہ بتا رہا ہے کہ power saving GPU جو ہے وہ intel کا ہے جو میرا built in feature ہے اور high performance کے اوپر اگر میں کروں گا تو یہ میرا nvidia کا چلے گا لیکن مجھے power saving چلانا ہے کیونکہ یہ میرا computer کا جو ہے وہ والا میں چلانا ہے تو power saving کریں گے اور save کر دیں گے ٹھیک ہے اور اس کو close کر دیں گے یہ ہو گیا آگے next step 4 پہ آ جائے گا external GPU جو ہے آپ کا آپ نے اس کی settings کے اندر جا کے اور OBS studio کو add کرنا ہے کیونکہ OBS studio جو ہے آپ کا internal GPU کے اوپر چلتا ہے external کے اوپر نہیں external کے اوپر مسئلہ کرے گا ٹھیک ہے تو یہاں سے آپ نے آ جانا ہے manage 3D settings کے اندر اور یہاں سے program settings کے اندر ٹھیک ہے program settings کے اندر آ کے ادھر آپ نے add کریں گے نا تو ادھر OBS studio آپ کو جو میں نے add کیا ہوئے لیکن آپ نے ادھر سے add کر کے ہوگا show this program to only this اور یہ والی آپ نے جو ہے وہ settings کی کر دینی ہے جو میں نے کی ٹھیک ہے اوکے اس کے بعد اس کو close کر دیں گے next ہمارے پاس جو آجتا ہے step 5 ٹھیک ہے ابھی جونسی app کا جو ہے یہ window capture نہیں کر رہا مثلا اس app کا یہ window capture نہیں نہ کر رہا تو میں نے سب سے پہلے میں نے کہا کرنا ہے پہلے نمبر پہ تو میں نے right click کرنا ہے properties پہ OBS کی یہاں سے compatibility میں جانا ہے اور یہاں سے run this program in compatibility mode for this ٹھیک ہے اور اس کو window 7 کر دینا ہے run this program as administrator ٹھیک ہے تو اس کو میں close کر دیتا ہوں اس کے اوپر right click کروں گا properties میں جاؤں گا اس کی یہاں پہ جا کے یہاں سے جا کے window 7 select کر دیں اور run this program as administrator apply کر دیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ بھی دونوں properties دونوں چیک ہوگے OBS studio icon اب جو ہے ابھی next جو ہے وہ اس کے اوپر right click کریں گے اور open file location کرنا ہے ٹھیک ہے اب اس کو آپ نے run as administrator کرنا ہے ٹھیک ہے یہ والا close کر دیں گے اس کو run as administrator کریں گے یہ آپ کا چلا اس کے بعد جو ہے اب آپ نے جو ہے اپنا وہ والی چلانی ہے جس کو ہم پہلے چلا رہے تھے چونکہ یہ run as administrator ہو گیا تو ابھی یہ دیکھیں اس طرح چلے گا کیونکہ administrator کے طور پر چلے گا یہ بھی چل گیا ہے اس کو create کریں گے اور ادھر آ جائیں گے ٹھیک ہے ابھی دیکھیں وہ اس نے اس کا show کرنا شروع کر دی گیا ابھی ادھر یہ دیکھیں آنا شروع ہو گیا ٹھیک ہے تو یہ اس طرح اگر آپ کا کسی بھی ہو رہا ہے آپ کے اوپر آپ کا اس طرح مسئلہ کر رہا ہے مثلا واتس اپ کے اوپر کر رہا ہے تو آپ نے properties میں جانا ہے compatibility میں جا کے اس کو بھی آپ نے run as administrator اور run as program ہے اس طرح کر کے تو آپ نے اس طرح کرنا ہے جس کے اوپر بھی آپ کا مسئلہ کر رہا ہوگا آپ نے اس کو جو ہے وہ اس طرح آپ نے handle کرنا ہے ٹھیک ہے جی تو اگر آپ کا پھر بھی نہیں اس طرح کر رہا تو آپ نے جو ہے اس کو restart ایک دفعہ کر لیں تو جو ہے وہ آپ کا وہ مسئلہ جو ہے وہ صحیح ہو جائے گا ٹھیک ہے اللہ ہے وہ وہ جوہوں ہیں موسیقا ٹھیک ہے